اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بچے سکول سے آ چکی ہیں بچوں کو کھانا بھی کھلا دیا ہے اور بچے تھکے بھی ہوئے تھے کیونکہ بس یہ بھی کسی طرح کا ان کی روٹین جو ابھی نہیں سیٹ ہوئی ہے وہ لوگ بہت چھٹیوں میں لیٹ اٹھتے تھے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے اور میں بھی ویسے بہت زیادہ تھک جاتی ہوں کیونکہ میری روٹین بھی کافی ٹف ہو گئی ہے میں صبح بچوں کو چھوڑ کے جم ضرور جاتی ہوں ویسے وہی جو میں نے آپ کو ملاسٹ ویلوگ میرے بتایا تھا کہ فور ٹو فائف ڈیز میں جم جاتی ہوں تو اور میں بہت زیادہ نہیں کرتی میرے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد گھر کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور لینی ہوتی ہے تو مجھے گھر آتے ہوئے دس بات جاتے ہیں بس یہاں پر میں نے اس شاپ سے لینے تھے انہیں بکس کل سے الارٹ ہو چکی ہیں میرب کو تو کل مل گئی تھی ہم آدھ اور منال کو آج ملی ہیں تو ان کے بکس کے کور لینے تھے تو ہم لوگ کور لینے آئے اور پھر کچھ دو تین چیزیں آپ کو پتہ ہے جب گھر سے نکلیں تو ایک چیز نہیں پھر پتہ نہیں کتنی چیزیں یاد آ جاتی ہیں حالانکہ میں نے صبح بھی شاپنگ کی تھی لیکن اس کے بعد پھر جب میں بچیوں کے ساتھ آئی ہوں تو یہاں پر پھر ہمیں ضرورت پڑ گئی اور بچے ساتھ آئیں اور وہ اپنی کوئی چیز نہ لیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے میرب سارا ٹائم یہاں پر ڈھونٹتی رہی ہے کوئی جوسی بوم اس نے کسی ٹک ٹاک ویڈیو میں دیکھا تھا وہ تو ہمیں یہاں پر نہیں ملے آج کے بعد اس نے مجھے ڈیمانڈ کی کہ ماما ہم ایک دوسری شاپ پہ چلیں جو میں نے کہا کہ نہیں اب ہم سیدھا گھر جائیں گے کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں منال نے لپ گلوس لیا اس کی چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی اور بس ہم لوگ یہاں سے اپنی چیزیں پوری کر کے اور اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں دوبارہ واپس گھر میں نے میرب کی فرمائش نہیں پوری کی میں اسے کہیں اور نہیں لے کر گئی کیونکہ آج پھر مجھے امید تو نہیں تھی کہ گرمی ہو جائے گی لیکن بس یہ ہفتہ بھی اسی طرح ہی اوپر نیچے موسم چل رہا ہے تو جی آج کی میری یہی روٹین تھی سارا دن بہت تف روٹین تھی اور بچوں کے ساتھ بچوں کو ابھی میں نے گھر جا کے ان کو کام بھی سارا کروانے ہیں انہیں سکول سے کام بھی ملے ہیں لیکن میں جا کے ریسٹ کروں گی اٹھوں گی شام کو اور بس کاری صاحب سے پڑھانا ہے مجھے میں یہی سوچ رہی ہوں ساتھ ساتھ کے مجھے اور کون سے کام تھے جو آج سارا دن کرنے تھے بچوں نے بھی اپنی چیزیں لے لی جو وہ ڈھونڈ رہے تھے بس میرب کو جو چاہیے تھا وہ اس کو نہیں ملا مجھے اپنی چیزیں مل گئیں یہاں سے اب ہم لوگ جائیں گے گھر اور گھر جا کے میں ابھی کروں گی ریسٹ کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں آج کے لیے میں نے فی الحال تو بہت زیادہ کام کر لیا بچوں کو پڑھانا ہے جو میرا سب سے بڑا کام ابھی رہتا ہے لیکن میں اٹھوں گی پانچ ساڑھے پانچ بجے اور اثر کے بعد پھر میں ان کو انشاءاللہ پڑھاؤں گی میرب بھی بہت حقیقی ہے وہ بھی کیا رہی ہے کہ ماما میں بھی ریسٹ کروں گی تو بس ہم گھر جا کے بچے سپارہ صرف پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ریسٹ کریں گے پھر انشاءاللہ شام کی روٹین ہوگی جس طرح زیویل میرا ہوتا ہے ڈینر بھی ہوتا ہے ڈینر بھی تیار کرنا ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ویلوگ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ کل ملیں گے خدا حافظ